سرکار کی نیتیاں صرف کتنا آپ مانتے ہیں کہ کھلاریاں کا پروسان کرنے میں صرف دیکھئے سرکار کے مخیہ کے ناتے میں تو کہوں گا ہی لیکن میں ہی نہیں دنیا میں دیش میں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حریانہ کی جو کھیل پولیسی ہے وہ بہت اچھی ہے ہم آوارز بھی بہت دیتے ہیں ان کی پریکٹس بھی اچھی پرکار سے کراتے ہیں انفرسٹرکچر بھی ہمارے پاس بڑھی آیا ہے اور ہم تو یہاں تک جو پارٹسپنٹس ہیں ان کو جو راشی ملنی ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ ان کو جانے سے پہلے اپنی تیاری کے سمجھ دیتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا لاغ یہ سب ہو رہا ہے کھلاریوں کو تو مکہ منتری منہوڑال کو آگ سن رہے تھے اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور ساتھی نیرہ چپڑا کو جیت کی بدھائی جو ہے اس کا تاتہ لگا ہوا ہے مکہ منتری منہوڑال نے کہا کہ ہریاں کی کھیل کی نیتی ہی اتنی اچھی ہے کہ اس کی تاریفیں ہوتی ہیں اور ہر کھلاری کو پروچساہن دینا ہی سرکار کا بڑا لکش ہے جو کہ ہر بار دیا جاتا ہے اور نیرہ چپڑا جنہوں نے دیش کا نام روشن کیا ہے ورلڈ ایٹلیٹک چیمپنشپ میں سلور میڈل جیت کا رونیس سال بعد یہ کھرتیمان ستاپت ہوا ہے اور ورلڈ ایٹلیٹک چیمپنشپ میں بھارت کا نام جو ہے وہ سنیرو اکشنوں سے لکھا گیا ہے سلور میڈل جیتا ہے انہوں نے اور سلور میڈل جیتنے والے پہرے بھارتی پورش جو ہے پورش کھلاری جو ہے وہ نیرہ چپڑا بنے ان کے گاؤں میں فلال ان کے جو پرجن ہے ان میں بھی خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ بیٹے نے یہ مقام حاصل کیا ہے نیرہ چپڑا جنہوں نے ایک بار پھر دیش کو گوران ویٹھونے کا یہ پل جو ہے وہ دیا ہے اور گاؤں میں کس طریقی خوشی ہے وہ بھی اب آپ کو دکھا رہے لڈو باتے گئے ہیں اور ہر کسی کے چہرے اس وقت کھل گئے جب یہ مقام جو ہے وہ حاصل کیا ہے نیرہ چپڑا نے سلور میڈل دیش کے نام لائے ہو اور کاٹی کی ٹکر یہاں پر دیکھنے کو مل رہی کیونکہ نیرہ چپڑا کو بھی آپ نے ابھی تھوڑے پہلے پرس کانفرنس میں سنا اور اس بات کا انہوں نے ذکر کیا کہ ٹھیک ہے آج ان کا دن نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش یہاں پر کی اور کوشش بھی ایسی کی کہ سلور میڈل انہوں نے جتایا 19 سال بعد یہ میڈل جو ہے وہ ورلڈ اتلیٹک چیمپنشپ میں بھارت کے نام سلور میڈل ہوا ہے اس سے پہلے برانز میڈل جو تھا لانگ جنپ میں بھارت کو دیا ہے اور آج بہت بڑا دن ہے ہر کھلاڑی کے لیے ہر ورلڈ اتلیٹک چیمپنشپ میں نیرہ چپڑا نے جو مقام حاصل کیا ہے اس نے سب ہی کو گھر محسوس کروایا ہے اور یہ بہت مہت پونٹ دن ہے برانز میڈل تو جیتا تھا لیکن سلور میڈل پہلی بار جیتا ہے اور اس اور سے اثر پر بہت خوشی کا ایک مقام ہے میں اپنی اور سے ہریانہ سرکار کی اور سے نیرہ چپڑا کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں بہت بہت شب کامنہ دیتا ہوں اور یہ ہریانہ کے لیے گورو کی بات ہے پانی پت میں ان کے گاؤں میں اس سمیں لوگ اکٹھے ہیں ماتا پتہ ان کے اکٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں بہت بہت بدھائی اور شب کامنہ دیتا ہوں اور اسی پرکار نیرہ چپڑا کے لیے کامنہ کرتا ہوں کہ اپنے قدم آگے بڑھاتے رہے دیش اور دیش کی دنیا میں اپنی شان بڑھاتے رہے سر جس طریقے سے نیرہ چپڑا جیتے یا اور بھی پلیر جیت رہے ہیں ان سے سب سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہریانہ سرکار نے جو پولیسی لے کر آئے ہیں جیسے پانچ لاکھ ایڈوانس میں سر تیاری کرنے کے لیے اب یہ آپ نے کون ویل کا جو ہماری انٹیجن کیوں کے ساتھ بات دے سرکار کی نیزیاں صرف کتنا آپ مانتے ہیں کہ کھلاریاں کا پروسکان کرنے میں سرکار دیکھئے سرکار کے مخیہ کے ناتے میں تو کہوں گا ہی لیکن میں ہی نہیں دنیا میں دیش میں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ کی جو کھیل پولیسی ہے وہ بہت اچھی ہے ہم آوارز بھی بہت دیتے ہیں ان کی پریکٹس بھی اچھی پرکار سے کراتے ہیں انفرسٹرکچر بھی ہمارے پاس بڑھیا ہے اور ہم تو یہاں تک جو پارٹیسمنٹس ہیں ان کو جو راشی ملنی ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ ان کو جانے سے پہلے اپنی تیاری کے سمیں دیتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا لاغ یہ سب ہو رہا ہے کھلاریوں کو اور بیہدی گورانویت یہ پل ہے جو نیرہ چوپڑا نے پورے دیش کو دیا ہے موسیقی